اسلام علیکم دوستو دوستو بھوتوں کا ڈر ہر انسان کو ہوتا ہے اور آخر کیوں نہ ہو فلم انڈسٹریز نے ہی ہمیں اتنا ڈر آ دیا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان میں موجود پانچ چیسے مقامات کے بارے میں بتاؤں گا جہاں بہت سارے لوگوں کے مطابق بھوت ہیں مزید آگے بندنے سے پہلے ہمارے چینل ازبر ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجئے دوستو پہلے نمبر پر شمچان گھارٹ ہیدر آباد دوستو شمچان گھارٹ ہندو کے قبرستان کو کہا جاتا ہے اور شمچان گھارٹ ہیدر آباد تقریباً دو سو پچاس سال پرانا ہے یہاں پر مردوں کو دفن کرنے کے بعد ان کی آخری رسمات ادا کی جاتی ہیں دوستو اس قبرستان کے بارے میں کافی واقعات مشہور ہیں جیسے کہ وہاں پر موجود گارز کے مطابق انہیں وہاں پر بچے رات میں کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پھر صبح سورج نکلنے سے پہلے گائب ہو جاتے ہیں ایک پیرانورمل پروگرام جس کا نام دوستو وہ کیا ہے جو ایسے ہانٹڈ مقامات پر جا کر پروگرام کرتا ہے ان کے ساتھ بھی وہاں پر بہت عجیب واقعات ہوئے جیسے کہ آواز سننا یا خود بخود آگ لگ جانا وغیرہ دوسرے نمبر پر آتی ہے شیرین سینما کراچی دوستو شیرین سینما نورت کراچی میں موجود ایک سینما ہے یہ سینما دوہزار چھے سے پرسرار قوتوں کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کے مطابق فلم کے دوران آوازیں سنائی دیتی تھی اور سینما اسکرین پر بھی شیڈوز نظر آتے تھے خیر دوستو یہ سینما اب بند بھی ہو چکی ہے نمبر تھرڈ پر آتی ہے پاکستان کے ایک بہت خوبصورت اور مشہور جگہ سیفر ملوک جیل دوستو سیفر ملوک جیل پاکستان کے بہت خوبصورت مقامات میں سے ایک ہے اور ٹورسٹ کی بھی پسند دیدہ جگہ ہے لیکن دوستو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اتنی خوبصورت جگہ ہمارے اس لسٹ میں کیوں ہے تو دوستو کہتے ہیں کہ یہ پریوں کا علاقہ ہے اور بہت سال پہلے ایران کے کسی شہزادے کو یہاں کی ایک پری سے پیار ہو گیا لیکن پھر کسی بری طاقت نے ان دونوں کو مار دیا تو کہتے ہیں کہ ابھی تک بھی دوسری پریوں اور جن ان کا دکھ مناتے ہیں جن کی آوازیں ابھی تک آتی ہیں لیکن دوستو صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے دوستو نمبر چار مہتہ ہاؤس کراچی دوستو مہتہ ہاؤس کراچی میں موجود ایک ہویلی نمام نیوزیم ہے کچھ لوگوں کے مطابق وہاں پر چیزیں خود بخود اپنی جگہ تبدیل کرتی ہیں اور وہاں پر ڈیوٹی کرنے والے گارڈز کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے وہاں پر ہوتوں کی موجود کی بھی محسوس کی ہے اور وہاں پر کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ جب چلتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی چل رہا ہے تو دوستو اگر آپ وہاں جانا چاہتے ہو تو کوشش کرنا ہے کہ تب جاؤ جب اس میں رش ہو نمبر پانچ شیخوپورا فورٹ لاہور دوستو شیخوپورا کا قلعہ باکستان کے ایک بہت ہی خوفناک اور ہنٹڈ جگہ مانی جاتی ہے دوستو یہ قلعہ سولہ سو سات میں تعمیر ہوا تھا کہتے ہیں کہ جب سولہ سو چالیس میں سکھوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا تھا تو انہوں نے بہت سارے بے گناہ معصوم لوگوں کو مار دیا تھا جن کی روحیں اس علاقے میں پھرتی ہیں خیر حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے پر لوگوں کے مطابق یہاں پر انہوں نے بہت کچھ عجیب محسوس کیا ہے جیسے کہ عجیب سی آوازوں کا آنا اور سرکٹی روحوں کا نظر آنا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل ازبر ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ